اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس سے کافر کہا جا سکتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں دیکھیں کسی کو بھی کافر نہیں کہا سکتا جب تک کوئی شخص اپنی زبان سے یہ تیسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہی ہوں مدد ہو رہا ہے یا وہ اسلام چھوڑ کے کوئی بھی مذہب اپنا رہا ہے یا وہ قادرگیہ نہیں بن رہا ہے یا کچھ بھی بن رہا ہے تو کسی کو کافر نہیں کہا جاستا ہے جب تک وہ اپنی زبان سے یہ کی نہیں کہہ دیتا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اسلام بھروسہ نہیں آئی یا کچھ اس قسم کے بات ہیں کہہ جاتا ہے تب تک کسی مسلمان پر یہ حق نہیں بنتا ہے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے کافر مانا جائے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا کیونکہ کافر کہا صرف جیسے ابلیس تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکمات کو ریجیک کیا تو کیونکہ اس نے اپنے ہی خود کہہ دیا تھا کہ تو اس لئے ہم لوگوں کے جو امت ہے سارے اپنے اپنے اسلام کو ٹھیک ادار بنے ہوئے ہر کسی پر اسلام کا فتوہ کافر کا فتوہ دے دیا علماء کے اوپر کافر کا فتوہ پبلکی فتوے دیتی رہے تھے یہ کافر وہ کافر یہ کافر دیکھیں کہ کسی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے صرف ایک اللہ کے ذات ہے اسے ہی جج کرنے کا حق ہے اور آپ کسی کو کافر تب تک کہہ سکتے ہیں جب شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہم لیکن اگر کوئی سمجھے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے کوئی نماز نہیں پڑ رہا ہے یا شراب کر رہا ہے یا زناکاری میں بدکاری میں یا پنگاہ پری میں یا کسی بھی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ میں ہے جب تک وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے جب تک اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہو سکتے کہ اس میں ایمان کی کمی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کمپنی ایسی ہے اس کی سرکل ایسا ہے اس کی گیترنگ ایسی ہے سو دیکھ کوئی نماز کو نہیں جا رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے لیکن ایک چیز یادہ رکھیں اگر کوئی کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے کوئی کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی گناہ کر رہا ہے جھوڑ رہے ہیں کچھ بھی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کیا اس نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اس نے نہیں کہا اس نے یہ بھی accept کیا ہے اس نے خاتم نبیان اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ لوگ کفر اور کافر میں دو لفظ میں الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں آپس میں mix and match کر دیتے ہیں یاد رکھیں ایکشن اپا کوفر is something that leads to someone to become a coward جو کفریات کی ایکشن ہوتے ہیں it does not consider it to him in the question for an example اگر کسی کے زبان سے شرکی الفاظ نکل گیا ہے اگر کسی نے کچھ ایسی حرکت کر دی ہے نعوذ بلہ اسطح اللہ غصے میں آتی کچھ قرآن کے بارے میں کہہ دیا یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اس سے کافر وہ اس کی بے شک اس نے جو کام کیا ہے that is considered with the action of a kofر لیکن کافر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ پھر بھی اپنی زبان سے یا اپنی دل سے اس چیز کو accept نہ کر لے کہ میں اسلام پر یقین نہیں رکھتا میں اللہ پر یقین نہیں رکھتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا کافر لیکن اگر کوئی شراب پیر ہے اگر کوئی فریاد کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں جھول پر رہے ہیں بدکاری کر رہے ہیں سود کے کاموں میں انوال میں کافر کسی کو حق نہیں بنتا وہ کسی کے بارے میں یہ جج کرے کہ یہاں تک کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کی جو علماء حضرات ہیں ایک علماء دوسرے اگر فاطمہ لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہے کیونکہ میں کافر نہیں ہوں کیونکہ اس نے مجھے کافر کہا تو یہ خود کافر ہو گیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ پلٹ کے آپ کے پر زادہ ہے بسیل بھی اگر وہ آپ کے پر پلٹ کے نہیں آرہے ہیں بسیل بھی یہ سائن کہ آپ پر پلٹ کے اللہ اگر آپ پر مصرم کافر ہیں anyone کافر ر干تاری لوں لوگ